اس وقت کی بڑی اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں رائپور سے خبر ہے کہ گینگسٹر آوند صاحب کو کورٹ میں پیش کیا گیا ہے گڑی سرکشا کے بیش گینگسٹر کو کورٹ میں پیش کیا گیا باز جن کی ریماند ختم ہونے کے بعد کورٹ میں پیش کیا گیا ہے گلیس بھانا چیتر میں ایف آئی آر کو لے کر ریماند ملی تھی آوند صاحب جس نے حملہ کیا تھا ایک کاروباری پر پولیس نے باز جن کی ریماند مانگی تھی جو پولیسٹر کی ریماند دوری ہونے کے بعد کورٹ میں پیش کیا گیا ہے گینگسٹر آمن صاحب جس کے گینگ کے نیٹورک چھار پھنڈ تک پہلے ہوئے ہیں لیلک چیتروں میں رادی کے آمن صاحب پر پچاس سی بھی زیادہ مقدمے درج ہیں حد جا کے سنگین ماملے ہیں اور آمن صاحب ماتر سترہ سال کے عمرے سے اپرادی قطعی ویڈیو میں شامل رہا ہے جس پر حد جیسے کئی سنگین ماملے کل پچاس سی بدے ایسے ماملے درج ہیں جسے پولیس نے گرفتار کیا تھا پانچ دن کی ریماند پوری ہونے کے بعد آج گینگسٹر آمن صاحب کو کورٹ میں پیش کیا گیا سلیہ اور بستار سے سمجھیں گے ہمارے سیو کی کل بھوشڑ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کل بھوشڑ گینگسٹر آمن صاحب کو آج کورٹ میں پیش کیا گیا کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس اس وقت کو آج کورٹ میں آپ پر پیش کیا گیا ہے بتا دے پاس دنوں کے ریماند پر اس کو یہاں پر پولیس پرچاسا نے لیا گیا تھا جھارکھن سے جو پورٹنڈی وارنٹ ہے اس پر یہاں پر رائپور لکھر آیا گیا تھا قریب پاس دنوں سے لگتار اس سے پورستاج کی جا رہی ہے اب تک کل ترپن جو ہیں وہ کاروباری ہیں جن کے نام اس میں سامنے آئے ہیں جو ان کے ٹارگیٹ میں تھے ان کے نام ہی جنہیں کھولاسے کیے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ 5 دنوں بعد آج 19 تاریخ کے ایک آخری ڈیٹ تھا اور آج جو کہ ان کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے حالانکہ یہ پولیس کا کہنا تھا کہ ان کو تین دنوں کا جو ریماند ہے وہ اور چاہیے تین دنوں کے ریماند کے لیے آج وہ پھر سے کوٹ میں ایک اپیل تیرے گی اب کوٹ اگر ان کو دیتی ہے تین دنوں کی اور ریماند دیتی ہے تو یقیناً طور پر کئی بڑے خلاصے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ امن ساہو گینگ کے ساتھ لورین بیجنوی گینگ کے بھی کئی میمبر اس میں سامل تھے تو یقیناً طور پر ایک بڑا خلاصہ ہے بڑا کونس کونسے کاروباریز میں تھے کیا ان کی گینگ اپ تھی کیسے انہوں نے لائن اپ کیا ہتھیار کہاں سے ان کو ملے ان تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ابھی ان سے کیے جانا باقی ہے جن کے جواب ابھی امن ساہو کو دینا ہے تو اس لئے جو تین دنوں کی ریماند ہے وہ ابھی پولیس میں مانگا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے سامنے میں اگر یہ تین دنوں کی ریماند ملتی ہے تو کیا بڑے جو نئے خلاصے ہیں وہ اس میں کیا جا سکتا جی بہت دو شکریہ کل بوشن ظاہر طور پر جس طرح سے ایک کے بعد ایک لگاتار پولیس جو ہے ایکسٹینشن مانگ رہی ہے ریماند کو لے کر اس سے پتا چلتا ہے کہ امن ساہو کے پاس ایسی بہت سی مہت پونٹ جانکاری ہے جس کے دم پر پولیس جو ہے اس گینگ پر بڑی کاروائی کر سکتی ہے نکیل کر سکتی ہے تو آج یہ تصویر اماں کو دکھا رہے ہیں کوٹ میں پیش کیا گیا ہے امن صاحب کو پاس دن کی ریماند کے بعد اور جانکاری جیسا کہ ہمارے سیوگی کل بوشن نے دیا کہ تین دن کی اور ریماند مانگی گئی ہے بڑے گینگسٹر وشنوئی لارنس وشنوئی کا نام بھی سجد رہا ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ جھار گھنڈ میں کا بہت بڑا نیٹ مرک ہے اور کافی سارے کاروباری جو ہے اس گینگ کے نشانے پر ہے جن کو لے کر پولیس پوچھت آج کر رہی ہے